نیب ترمیم کیس پر سماعت کا حکم نامہ طلب کر چکے ہیں کہا مخدوم علی خان آپ ذرا اونچہ بولیں تاکہ بانی پی ٹی آئی آپ کو سن سکیں تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر سماعت شروع ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کو آج اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا دن ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تمام تر تیاریاں اس سلسلے میں مکمل کر لی گئی تھی اور سماعت اب شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترمیم کیس پر سماعت کا حکم نامہ بھی طلب کر لیا ہے کہا کہ مخدوم علی خان صاحب آپ ذرا اونچہ بولے تاکہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود بانی پی ٹی آئی آپ کو سن سکیں نیب ترمیم فیصلی کے خلاف انٹرکورٹ اپیلوں پر سماعت جاری ہے بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی جو کہ اس کیس میں اہم فریق ہیں اور دو روز پہرے جو سماعت ہوئی تھی اس میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا تاکہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جا تاکہ وہ اپنا موقف دے سکیں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے نیب ترمیم کیس پر سماعت کا حکم نامہ طلب کر لیا ہے کہا مخدوم علی خان آپ اونچہ بولیں تاکہ بانی پی ٹی آئی آپ کو سن سکیں تو ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں جو احوال سامنے آ رہا ہے وہ بھی سماع کے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے نیب ترمیم کیس پر سماعت کا حکم نامہ طلب کیا گیا مخدوم علی خان آپ اونچہ بولیں تاکہ بانی پیچھے آپ کو سن سکیں چیف جسٹس جانب سے یہ کہا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست کب دائر ہوئی یہ سوال کیا گیا جس پر مخدوم علی خان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست چار جلائے دوہزار بائیس کو دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ والی درخواست کو چھے جلائے دوہزار بائیس کو نمبر لگا سپریم کورٹ میں درخواست پر پہلی سماعت انیس جلائے دوہزار بائیس کو بھی مخدوم علی خان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا تو دلائل ان کی جانب سے جو دینے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے بانی پیچھے کی درخواست پر اس وقت ریجسٹر آر آفیس کے اترازات اس وقت کیا تھے جسٹس اترمن اللہ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ریجسٹر آر آفیس کا اتراز تھا کہ درخواست گزانی مطالقہ فورم سے رجوع نہیں کیا مخدوم علی خان کا اس سوال کے جواب میں یہ جواب سامنا آیا عدالت نے ریجسٹر آر آفیس کا یہ اتراز بھی خارج کر دیا تھا مخدوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا جس پر جسٹس اترمن اللہ کا اس سبسار سامنا آیا کہ مرکزی کیس کی کل کتنی سماتے ہوئی ہیں مرکزی کیس کی مجموعی طور پر کوئی 53 سماتے ہوئی تھی مخدوم علی خان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا تو اس وقت روز ٹرم پر وہ موجود ہیں شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمات کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے ان سے حاصل کر لیتے ہیں شہزاد بتائیے گا سمات کا حوال جی بالکل نیب اپیلوں پر ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا پانچ اپنی لاجر بینچ چیف جسٹس قاضی فائزی سا کی سرباہی میں سمات کر رہا ہے آج کی سمات انتہائی اہم ہے بانی پی ٹی آئی کو ویڈی لنک کے ذریعے دالت میں پیش کر دیا گیا ہے اس وقت تو مخدوم علی خان جو ہے وہ روز ٹرم پر موجود ہیں اور اپنے دلائل دے رہے ہیں مخدوم علی خان نے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو نیب ترمیم کیس کے حوالے سے آخری سمات کا حکم نام پتا تو وہ دالت میں جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیا چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا مخدوم علی خان سے کہ آپ ذرا انچی آبات میں بات کریں چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سہبراہی میں پانچ رکنی لارج بینچ ہے جو کہ سمات کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی اڈیال اجیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں ایٹونی جنر صاحب کیا ویڈیو لنک قائم ہو گیا ہے چیف جسٹس جانب سے یہ پوچھا گیا جس پر خواجہ صاحب کیا آپ اس کیس میں وقالت کریں گے یہ بھی سوال کیا گیا چیف جسٹس جانب سے جس پر خواجہ حارس کا جواب سامنا ہے کہا کہ میں کیس میں عدالت کی موفنت کروں گا روزٹرم پر موجود ہیں وقالا مختوم علی خان اور خواجہ حارس اس وقت روزٹرم پر موجود ہیں بانی پی ٹی آئی اڈیال اجیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں ناظرین کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی جو کہ اہم فریق ہیں اس کیس میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں سمات جب دو روز پہلے ہوئی تھی تو یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں سپریم کونٹ کے بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ناب طرح میم کل ادم قرار دی تھی اور وفاقی حکومت کی جانب سے جب اس فیصلے کے خلاف پریکٹس ان پروسیجر اے کے تحت اپیل دائر کی گئی تھی جس پر پہلی سمات گزشتہ سال اکتوبر میں اور دوسری سمات دو روز پہل ہوئی تھی اور آج تیسری سمات ہو رہی ہے اور اس تیسری سمات میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی جو کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ سمات پر سپریم کورٹ نے ناب طرح میم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر بانی پیچھا امران خان کی خود دلال دینے کے صدا منظور بھی کی تھی اہم خبر سے اپڈیٹ کریں ناب طرح میم فیض چکے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات شروع ہو گئی ہے چیف جاسس کاری فائدی صاحب پانچ شکری لاجر بینٹ سمات کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی اریالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں چیف جاسس کی جانب سے سوال کیا گیا کہ اٹردی جنرل صاحب کیا ویڈیو لنک قائم ہو گیا ہے اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ خواجہ صاحب کیا آپ اس کیس میں وقالت کریں گے خواجہ حارس کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ میں کیس میں عدالت کی معونت کروں گا تو آپ کو بتائیں ناب طرح میم فیض لے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات شروع ہو گئی ہے چیف جاسس کاری فائدی صاحب کی سربراہی میں پانچ شکری لاجر بینٹ سمات کر رہا ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں شہزاد علی سے بات کر رہا ہے شہزاد علی بتائیے گا کیا ڈیٹیلز سمات کا حوال کیا ہے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات سپریم کورٹ میں شروع ہو چکے ہیں چیف جاسس کاری فائدی صاحب کی سربراہی میں پانچ شکری لاجر بینٹ شیسام معاملے کی سمات کر رہا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے جو ہے وہ ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں ٹارنی جرنل صاحب کیا ویڈیو لنک پر جو ہے وہ لنک قائم ہو چکا ہے چیف جاسس نے ٹارنی جرنل سے استفسار کی مقدوم علی خان جو سینئر وکیل ہے اور خواجہ حارس وہ بھی روسترم پر آگے چیف جاسس نے مقدوم علی خان سے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ جو ہے وہ اس میں وقالت کر رہے ہیں جس پر خواجہ حارس نے عدالت پر یہ بتایا کہ میں اس کیس میں وقالت نہیں کروں گا صرف عدالتی ماون کے طور پر پیش ہوا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ کمرہ عدالت میں سمات جاری ہے چیف جاسس کی سربراہی میں پانچ لکنی لاجر بینچ اس اہم معاملے کی جو ہے وہ سمات کر رہا ہے سپرم کورٹ اور پاکستان میں نیب سرمین چیک ہے تو کمرہ عدالت میں اس وقت بھی سمات جاری ہے جیسے کہ شہزاد علی ہمیں ڈیٹیلز ہم تک پہنچا رہے ہیں کل میں نے چیک کیا تھا درخواست اب تک زیرے التواہ ہے مختوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا کیا اسلام بات ہائی کورٹ میں درخواست سمات کے لئے منظور ہو چکی تھی جسٹس اتھرمین اللہ کی جانب سے یہ پوچھا گیا خواجہ صاحب کیا آپ اس کیس میں وقالت کریں گے چیف جسٹس کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا خواجہ حارس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ میں کیس میں عدالت کی موفنت کروں گا کیا نیاب ترمیم کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست ابھی زیر التواہ ہے چیف جسٹس ہی جانب سے یہ پوچھا گیا تو ناظرین تک سمات کا حوال پہنچا دیں کہ وقلا مختوم علی خان اور خواجہ حارس اس وقت گروسٹرم پر موجود ہیں بانی پی ٹے ایڈیال اجیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو چکے ہیں نیاب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز جسٹس کی سہب راہی میں پانچ اپنی لارڈر بینج سمات کر رہا ہے جی شہزاد مکمل کریں اپنی بات جی بالکل نیاب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک ہے تو کوشش کریں گے کہ شہزاد چونکہ ہمیں وہیں سے ہی رپورٹ کر رہے ہیں تو ایک با پھر ان سے رابطہ بحال کر سکیں تو نیاب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز جسٹس کی سہب راہی میں پانچ اپنی لارڈر بینج سمات کر رہا ہے بانی پی ٹی ای اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں ایٹونی جنرل صاحب کیا ویڈیو لنک قائم ہو گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ پہلے پوچھا گیا بکلا مختوم علی خان اور خواجہ حارس اس وقت روزٹرم پر موجود ہیں خواجہ صاحب کیا آپ اس کیس میں وقالت کریں گے چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا جس میں جواب دیتے ہوئے خواجہ حارس نے کہا کہ میں اس کیس میں عدالت کی معاونت کروں گا کیا نیاب ترمیم کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست اب بھی زیرے التوا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا جس پر مختوم علی خان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ کل میں نے چیک کیا تھا درخواست اب تک زیرے التوا ہے یہ جواب دیا گیا مختوم علی خان کی جانب سے کیا اسلام بات ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لئے منظور ہو چکی تھی جسٹس اتھرم اللہ کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا تو سماعت کا حوال بھی سماع کے ناظرین کے سامنے رکھیں ساتھ ساتھ سماع کے ناظرین کو یہ بھی بتا رہیں کہ نیاب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت انتہائی اہم سماعت اہم معاملہ اور اس کیس کی سماعت جو کہ جاری ہے اور اس کیس کے جو اہم فریق ہیں وہ ہیں بانی پی ٹی آئی جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو کر اپنا موقف سامنے رکھیں گے سابق چیف جاسر سمرتہ بندیال کی سبراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیاب ترمیم کلدم قرار دے دی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف پریکٹس اور پروسیجر کے تحت اپیل دائر کی گئی تھی جس پر جو پہلی سماعت ہے وہ گزشتہ سال اکتوبر میں اور دوسری سماعت دو روز قبل ہوئی تھی اور جو دو روز قبل سماعت ہوئی تھی اس میں یہ حکم سامنا آیا تھا چیف جاسر سی جانب سے کہ جو اس کیس میں اہم فریق ہیں بانی پی ٹی آئی ہے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جا تاکہ وہ اپنا موقف دے سکیں یہاں پر واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کالدم کرا دینے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر بانی پیٹر امران خان کی خود دلال دینے کی صدا بھی منظور کی گئی تھی جی شہزاد اوور ٹوئیو بتائیے پلیز تو ناظرین کو آگر کریں کہ دوران سماعت جو گزشتہ سماعت ہے اس کا بھی حوال سماع کے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ دوران سماعت بانی تحریک انصاف کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ خط کے مطابق بانی پیٹر امران خان کی جانب سے یہ ریمارکز دی گئے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا وکیل کریں گے تو جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو کیسے روکا جا سکتا ہے جس پر موزز عدلیہ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بانی پیٹر جو کہ اس کیس میں اہم فریق ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں اور آج تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے اور ایسے میں جو احوال ہے سماعت کا وہ بھی سما کے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ نیب ترامی فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر سماعت شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز اسے کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ سماعت کر رہا ہے بانی پی ٹائی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں ٹانی جنرل صاحب کیا ویڈیو لنک قائم ہو گیا ہے یہ سوال بھی کیا گیا ہے ان کی جانب جی ہاں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر سماعت شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سبراہی میں پانچ شکری لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے بانی پی ٹائی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے چیف جسٹس کے جانب سے پوچھا گیا اٹرنی جنرل صاحب کیا ویڈیو لنک قائم ہو گیا ہے یہ بھی پوچھا گیا کہ خواضر صاحب کیا آپ اس کیس میں وقالت کریں گے شہزاد علی سے بات کر لیتے ہیں جی شہزاد جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں نیب اپیلوں پر جو ترمیم کے انوالے سے سماعت سی وہ شروع ہو چکی ہے بانی پی ٹائی اے ویڈیو لنک پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں وکیل فاجہ حرس روستم پرائز اور چیف جسٹس نے اس افتار کیا کہ آپ کیا اس کیس میں وقالت کریں گے جس پر فاجہ حرس نے عدالت کو بتایا کہ میں اس کیس میں صرف معاونت کروں گا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایسا کی جانے سے یہ بھی دماغ سامنے آئے کہ ہم آپ کو موقف سننا چاہیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا بطور آپ وکیل فیس بھی بصول کر رہے ہیں تو جس پر فاجہ حرس نے کہا کہ مجھے فیس نہیں چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تمام مقلع سینئر ہیں مفاقی حکومت کے وکیل مقدوم علی خان نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اس وقت مقدوم علی خان نے اپنے دلائل میں یہ کہا ہے کہ اسے قابل سماعت قرار دیا گیا ہے اور یہ جو سماعت ہے لاہور آئی کورٹ میں